نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ فلمیکر اومنگ کمار اب ایک اور بائی پک کا ڈائریکشن کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اس پار ایک میراثن رنر فوجہ سنگھ جو سککم سپرمین کے نام سے مشہور ہیں ان پر فلم بنانے جا رہے ہیں اومنگ کمار فوجہ سنگھ ایک سو نوہ سال کے ہیں جنہوں نے میراثن رنر کے روپ میں وش و ریکارڈ توڑ کر اس عمر میں بھی اپنی انرجی سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا یہ فلم مشہور دیونگت لے خک خوشون سنگھ کی کتاب تربن ٹورنیڈو پر بیسٹ ہوگی فلم کا نام فوجہ ہوگا فلم کو اومنگ کمار راج شانڈلے اور کنال شفدہ سانی پرڈیوز کریں گے اومنگ کمار نے سوشل میڈیا پر فوٹو پوسٹ کر اس بات کی جانکاری دی کہ وہ فوجہ سنگھ پر فلم بنا رہے ہیں اومنگ کمار نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہماری نئی فلم ہے فوجہ جس کہانی پر میں ہمیشہ گرو کرتا تھا اب اسی کہانی پر میں فلم ڈائریکٹ کرنے والا ہوں ایک جیسی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ جڑ کر اس فلم کو پروڈیوز کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ فلم میراثن دھاوق فوجہ سنگھ کو جیوند کرے گی یہ فلم بڑے پردے پر ایک مہان منوشی کی کہانی بیان کرے گی سکھ سوپرمین کی یہ فلم جلد ہی سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی بتا دے کی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دھاوق کے طور پر اپنا کریئر ہی 89 سال کی عمر میں شروع کیا یہ کئی انتراشتی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں انہیں ٹربن ڈورنیڈو، رننگ بابا اور سکھ سوپرمین کہا جاتا ہے جس عمر میں لوگ جیون سے دکھی ہو کر دن رات اپنے بڑھاپے کو کوستے رہتے ہیں پنجاب میں 1911 میں جن میں اس سکھ نے لندن میں بسنے کا فیصلہ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کی 93 سال کی عمر میں اس دھاوق نے اپنی پہلی میراثن پوری کی سمیں لگا 6 گھنٹے 54 منٹ یہ 90 سال کی عمر سے اپر کے کسی بھی رنر کے پہلے بنائے گئے ورلڈ ریکارڈ سے 58 منٹ بہتر تھا 102 سال کے ہونے پر فوجہ سنگھ نے اپنی آخری میراثن دور ہانگ کانگ میں پوری کی اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ورپن انڈیا کے ساتھ